جسے آپ زکاة دے سکتے ہیں زکاة کسے دے سکتے ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاقِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْرِقَاتِ وَالْغَارِمِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَبْنِ السَّبِيرِ آٹھ مسارف ہیں اور سب سے پہلا حقدار کون ہے وَعَاتِزَلْقُرْبَا جو آپ کے قریبی ہیں اگر آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے ہاں جی تو آپ ان کو دے سکتے ہیں بیٹی کو نہیں دے سکتے ہیں اولاد ہے نا وہ اولاد کو نہیں دے سکتے ہیں داماد کو دے سکتے ہیں اگر غریب ہے تو بیٹی کو نہیں دے سکتے بیٹوں کو نہیں دے سکتے بہنوں بھائیوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی نہ اصل ہیں نہ فروح ہیں نہ آپ ان میں سے ہیں نہ وہ آپ میں سے ہیں ٹھیک ہوگا نہیں ماں باپ دادہ دادی نانا نانی ان کو نہیں دے سکتے بہن بھائی یہ ان کو دے سکتے اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی نوازہ نوازی ان کو نہیں دے سکتے وہ آپ کی فرو ہیں جو نیچے ہے فرو ان کو بھی نہیں دے سکتے جو اصل ہیں جن سے آپ ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے بھائیوں بہنوں پہلے ادھر دیکھیں جب ادھر کوئی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے سب کو اگر غنی کیا ہو تو پھر آپ جیدر مرزی دو یہ جیدر آپ کا دل کرتا ہے کسی پر کوئی پابندی نہیں باہر ملک میں ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں پاکستان میں دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان میں دو یہاں پہ آپ کے آئیزہ ہیں یہاں پہ غریب لوگ مسکین ہیں آپ دون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا رب زکاة الفطر قبل خروج الناسی الی الصلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنے کا حکم فرمایا اگر کسی نے نماز سے پہلے ادا نہ کیا تو نماز عید کے فوراً بعد صدق فطر ضرور ادا کرے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے فرمایا من ادہا قبل صلاتی فہی زکاة تن مقبولہ ومن ادہا بعد صلاتی فہی صدقتم من الصدقات اگر کسی بندے نے نماز عید فطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا تو وہ مقبول زکاة سیام ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ دیگر صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے اس سال پاکستان میں ہمارے علماء کرام کی طرف سے ایک سو پچاس روپے فیقس صدقہ فطر کم از کم مقرر کیا گیا ہے اس کے بعد خجور کا حساب ہے پونے دو کلو گندم یہ میں اس کا تفصیل سے آپ کو میں ارض کر چکا ہوں بارش ریعہ درہ دکھاؤ تفصیل سے میں اس کے بارے میں ارض کر چکا ہوں پھر بھی میں آپ کو ایک دفعہ تفصیل سے ارض کر دیتا ہوں تاکہ ذہنوں میں دوبارہ ایک دفعہ تازہ ہو جائے بس اللہ یہ آگئے گی صدقہ فطر کا باب آنی اس کے بارے میں تین پیمانے ہوتے ہیں صدقہ فطر کتنا مقرر ہوگا اس کے بارے میں پیمانے تین قسم کے ہوتے ہیں پہلا پیمانہ ہوتا ہے مسقال کے حساب سے دوسرا پیمانہ ہوتا ہے دراہن کے حساب سے اور پھر جو آخری پیمانہ ہے وہ میں ارض کر دیتا ہوں تولوں کے حساب سے مد کے حساب سے پیمانے کے حساب سے مسقال کے حساب سے اگر بالکل دیکھیں تو بنتا ہے جی دو سو ستر تولے اس کا ایک سا دو سو ستر تولے بنتا ہے اور اگر ہم دراہن کے حساب سے پتہ کریں تو دو سو تہتر تولے اور مد کے حساب سے دیکھیں تو دو سو اسی تولے چھ ماشے بنتا ہے اور احتیاط جو کہ آخری میں ہے اس لیے یہی لیں اور اسی حساب سے آپ اس کا حساب لگائیں یہ ہو گیا جناب اللہ آپ کی خیر اور اگر ہم روپوں کے اندر دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت علماء اکرام میں جو بیان کیا ہے ایکزیکٹ کہیں تو ایک سو چالیس روپے لیکن ایک سو پچاس روپے آپ اس کو رکھئے تاکہ دو چار روپے اوپر بھی چلے جائیں تو کم نہ ہو دو چار روپے اوپر چلے جائیں خیر خجور کے حساب سے دیکھیں تو تین سو بیس روپے بنتا ہے اور اگر کشمش کے حساب سے یا اس سے خجور کے حساب جو کے حساب سے سوری جو کے حساب سے تین سو بیس روپے اور خجور کے حساب سے نو سو ساٹھ روپے یہ بالکل ایکزیکٹ جو ہے وہ صدقہ فطر بن رہا ہے میرے آقا نبی اکرام صلی اللہ